یہ اہم تصویریں سامنے آ رہی ہیں منیش سسودیا، آتشی، عام آدمی پارٹی کے تمام بڑے نیتا اس وقت آواز پر اپنے موجود ہیں اور جو لائف سٹریمنگ چل رہی ہے سپریم کورٹ کی اسے دیکھ رہے ہیں سیدھی جو لائف سٹریمنگ آ رہی ہے سپریم کورٹ میں جس طرح سے فیصلہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اور جب زمانت ملی تو اس وقت کی یہ تصویریں ہیں جب منیش سسودیا لائف سٹریمنگ کو دیکھ رہے تھے اور دونوں ججز نے اپنے فیصلے میں اس بات کا ذکر کیا کہ اروند کیجریوال کو زمانت دی جا رہی ہے ٹھیک اس وقت کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں جتیندر بھاٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر اس وقت کی تصویریں ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا اور اس کے بعد منیش سسودیا اور آتشی اچانک سے خوشی منانے لگتے ہیں ذرا بتائیں اس کے بارے بلکل دیکھئے میں آپ کو دعا دوں کی ستھیک دس بجے منیش سشودیا جو ہے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ موجود تھے آلاکہ جب نیتاوں کو جوٹنے شروع آیا تو ہم لائیو کے لیے بار آئے تو منیش سشودیا ٹک ٹک ہی لگا کر جو ہے دیکھ رہے تھے اور ججمنٹ شروع ان سے پہلے بیٹھ گئے تھے اور جب ججمنٹ سنانا شروع کیا تو ایک ایک لائن کو سن رہے تھے تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ٹی وی نیم کے بات پاس کے پاس تو انیش سشودیا کتنے آتور تھے فیصلہ سننے کے لیے یہ دیکھنے والی بات تھے کیونکہ وہ خود بھی جو ہیں سترہ مہینے جو ہیں جب رہ کر کے آئے ہیں جیل کے اندر تو جب منیش سشودیا اس بات کا انظار کر رہے تھے کہ ان کے جیل کو بیل ملتی ہے نہیں ملتی ہے تو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے تھے بہت بھاوک پل تھے ان کے لیے اور جب باہر نکلے تو یہی بات انہوں نے کہی بھی تھی کہ کس طریقے سے ارونت کے جیل کے اندر رکھا گیا اور سپریم کورٹ نے پہلے ایڈی ماملے میں اور اب دیکھیں سی بیائی ماملے میں جو نیمی جمانت ہے وہ ارونت کے جیل کو دے دی ہے تو یہ وہ پل ہیں جب منیش سشودیا جو ہیں ٹک ٹکی لگائے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے تھے اور سامنے لیپ ٹوپ دیکھے انظار کر رہے تھے کب جج کہیں کہ بیل گرانٹیڈ اور جیسی بیل گرانٹیڈ ہوئی اس کے بعد جو پوری آمادی پارٹی ہے وہ ایک نئے جوز کے ساتھ میں سامنے آئی اور ایسا فیل کر رہی ہے جیسے کہ انہیں کوئی سنجیونی بھوٹی مل گئی ہو اور یہی وجہ ہے کہ تمام نیتہ اب مکہ منتری ارونت کے جیوال کے گھر پہنچے ہیں سنیتہ کے جیوال جو کہ ارونت کے جیوال کی پتنی ہے ان کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں اور جیدیندر منیش سے سوڈیا شاید ایک بار پھر پترکاروں سے مخاطب ہیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں سی بی آئی سے گرفتار کرا لیجئے یہ بھی آج سپریم کورٹ کے آرڈر سے صاف ہویا کہ سی بی آئی کی گرفتاری کیول اور کیول ایک انسورنس ارش تھی ایڈی کی زمانت سے کہ جیوال جی باہر آ جائے ان کو روکنے کے لیے تھی تیسرا یہ بھی محکون ہے کہ آج کے بعد آج سے اس سارے گھٹنا کرم سے اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں ہم سب لوگ کیجریوال جی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کیجریوال جی کے اوپر بھگوان رام کی کرپا ہے سمویدھان کا کبچ ہے اور دیش کے لوگوں کا پیار ہے ان تینوں کے ساتھ رہتے کیجریوال جی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمیں بہت خوشی ہے کیجریوال جی سب لوگ پورا شیرس نیترے تو اب باہر ہیں تو آپ کیا ایک نیا جوش سچائی اور امانداری کٹر امانداری ہمیشہ جوش میں رہتی ہے تو دیکھئے مانیش شیصودیا کیا کہہ رہے تھے آپ نے سنا گاؤتم لائڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے گاؤتم تھا آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی آپ ٹپنی کر رہے تھے سپریم کورٹ کے جج صاحب کی اس ٹپنی پر کی سی بی آئی آج بھی پنجنے میں بند ہوتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے لئے سرکار کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیسے سی بی آئی کو کیسے باہر رکھے لیں اس کا پنجنے سے باہر لانا یہ جو ریفارم کا ایک ضرورت ہے جو باتتماان جو نیتی ہے جس طرح کیسا سی بی آئی چیف کو اپنٹ کیا جا رہا ہے شاید اس میں کوئی ایک ہے کہ سرکار کا پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اس میں اس لئے وہ اپنے اشارہ پر کام کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا نیتیج بول رہا ہے اور اس کو تو ماننا ہی پڑے گا تو کس طرح سے اس کا رفارم ہونا ہے یہ سب سے ایک بڑا اہم مددہ آج سپریم کورٹ نے اٹھا دیا ہے اس میں سارے راجنیٹک دل کو بھی بیچار کرنا چاہیے کہ سرکار کو کیسے پیجلے سے کوئی بھی سرکار ہو پچھلے کانگریس سرکار کے سمائے میں یہ آروپ لگا تھا ابھی بھی آروپ لگ رہا ہے تو اس کے لئے سوچنا چاہیے یہ کیسے ہمارا سارے ایجنسیس کو سرکار سے نسپکت طریقے سے آپ نے آپ جس کو کہا جاتا ہے کہ اٹھونومی ہو یہ اٹھونومی کیسے دیا جاتا ہے چونہ ویڈ کے بارے میں ایک سوچے پرمکورٹ کا سوچا ہوتا لیکن سرکار نے مانا نہیں سرکار اوڈینیس کو دوارہ کانون بنانا کے اس کو چینج کر دیا ہے اس طرح کا میرے لگ رہا ہے کہ سرکار کو بھی سوچنا چاہیے اگر سربتش ادلت سے اس طرح کا ٹپنی آتے ہیں یہ سرکار کے لیے چھو بھی کے لیے ٹھیک نہیں ہے راجش جوشی جی کس طرح سے آپ دیکھیں گے کیونکہ آپوزیشن تو یہ کہتا ہی رہا ہے کہ کینڈری ایجانچ ایجنسیوں کا دروپیو کیا جا رہا ہے وپکش کے نیتاؤں کے خلاف اور اب سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی ایک زمانہ ہوتا تھا جب سی بی آئی کی جانچ پر بڑا زبردست بھروسہ تھا لیکن وہ بھروسہ دیکھتا ہے یو پی اے کے سرکار کے دوران بھی سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی اور اب این ڈی اے کی سرکار کے دوران بھی سپریم کورٹ کو یہ بتانا پڑا ہے کہ بھائی پنجڑے میں بند توتے کی طرح ویوہار نہ کرے سی بی آئی اس کو پنجڑے سے آزاد کیجئے دیکھئے اگر یہ سوال میرا آپ سے آپ کا سوال مجھے تھا تو میں جواب دے رہا ہوں جی یہ پیٹ پہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں سر یہ درسل جو سپریم کورٹ کی ٹپڑی ہے اس کے بعد پردان منتری نریندر بودی اور پورے املے کو کیبینٹ کو ایک بہت گمبھی رت کو ویچار کے طور پر لینا چاہیے کہ آخر یہ چھوی کیوں بنی ہے کہ اپنے راجنیتک ویروڈیوں کو پراست کرنے کے لیے نریندر بودی اور امید شاہ ایڈی سی بی آئی جیسی ایجنسیز کا استعمال کر رہے ہیں یہ آرہی سپریم کورٹ کی طرف سے جو چیف جیسٹس آف انڈیا ابھی ان کے گھر پر پر پردان منتری گئے تھے اس کے بعد اور ضروری ہو گیا ہے کہ اس چھوی کو ڈسپل کرے کہ دونوں کے بیچ میں کہیں کوئی کوئی ایک طرح کا سمجھوتا تو نہیں ہو گیا ہے یہ بہت بڑی راجنیتک ایک تصویر تھی جب سی جائے کے گھر پہ پردان منتری موجود تھے اب یہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے ٹپڑی آئی ہے وہ ادارے وہ ویبھاگ جن کو سیدھے سرکار کنٹرول کرتی ہے وہ آزادی سے اپنا کام کریں اس کی گیرنٹی کرنا یہ پردان منتری اور گریم منتری کی ذمہ داری ہے اب اس پر بہت گمبیر ان کو ہونا پڑے گا مطلب جو آروپ آمانی پارٹی کے طرف سے لگا جا رہے جس طرح سے ستھ ستھ میو جیتے ستھ کی جیت بتائی جا رہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ستھ میو جیتے کہتے رہے ایک زمانتی کلب ہے جس میں زمانتیوں کی ایک فوج کٹھی ہو رہی ہے ارون کے جیوال اس کے نیسے دسے